اسلام علیکم ناظرین پروگرام چائے کی پیانی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی مزبان ہو رہاں تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاریخ حاشمی صاحب اسلام علیکم اضافی نمبر ہیں وہ ان کے میرٹ سے حضب کر دی ہیں تو اب روان برس جو ہے وہ ان کے یہ اضافی نمبر میرٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے تو سر یہ جو ایک نئی پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے اس کو آپ کس دعویے سے دیکھتے ہیں اور اس اقدام کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں حفظ قرآن ہماری سماجی روایت کا حصہ ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو قرآن شریف حفظ کراتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں اگرچہ یہ جو قرآن حفظ کراتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی مادی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اس لیے قرآن شریف حفظ کرا رہے ہیں کہ اس کو یہ مادی فائدہ حاصل ہوگا یعنی قرآن حفظ کرانا ایک خالصتاً جو سمجھئے کہ روحانی تسکین کا باعث ہوتا ہے لیکن مذہبی اضاویے سے ایک بات اور بھی میرے ذہن میں ہے اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن حفظ کرنا ایک سعادت ہے لیکن قرآن سمجھنا اور پھر سمجھ کر عمل کرنا یہ اس سے بڑھ کر ایک مستحسن قدم ہے یعنی ہم اگر قرآن شریف تو بہت بڑی کتاب ہے کوئی بھی کتاب ہو ہم اگر اسے محض یاد کر لیتے ہیں تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے فلان کتاب جو ہے وہ عزبر ہے مجھے فلان کتاب پوری یاد ہے لیکن کیا محض وہ کتاب یاد ہو جانا کافی ہے ظاہرے کوئی بھی کتاب ہوتی ہے اس کا ایک متن ہوتا ہے متن کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے وہ پیغام ایک لا عمل کے لیے ہوتا ہے تو اگر آپ نے متن کو محض یاد کر لیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مستحسن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن حفظ کریں لیکن جو کچھ آپ نے حفظ کیا ہے ان آیات کا جو مفہوم ہے اس کو بھی آپ سمجھیں اور پھر اپنی عملی زندگی میں اس کا ایک نمونہ بھی سامنے لائیں اب یہ جو اقدام ہے ظاہرے کے اضافی نمبر دینے کا فیصلہ بھی تو کسی وقت کیا گیا ہوگا اور اس سے پہلے ظاہرے کے یہ روایت موجود نہیں تھی اچھے یہ جو حفظ قرآن کے نمبر ہیں یا ہم جب کالجز میں ہوتے تھے تو ایک نیشنل کیڈٹ کورس ہوتا تھا اس کے بھی دس نمبر اضافی ہوتے تھے کہ جس نے بھی وہ نیشنل کیڈٹ کورس کیا ہے تو وہ تو خیر چونکہ ایک کیڈٹ کورس ہوتا تھا اور اس میں کوئی زیادہ محنت مشکت بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ کم و بیش ہر طالب علم جو ہے وہ کر لیتا تھا سوائے اس کے جس کو کس کو کوئی جسمانی طور پر کوئی مسئلہ ہے تو وہ نہیں کر سکتا تھا باقی سب جو ہے وہ یہ کورس کرتے تھے بڑے شوق سے کرتے تھے اور اس کے بھی اضافی نمبر ہوتے تھے اچھا ہامنا کبھی کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے دنیا نے ترقی کے لیے کون کون سے راستے اختیار کیے ہیں اور چلیں ہم دنیا ساری کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے مسلم ممالک جنہوں نے ترقی کیے ہم انہی کی مثالیں اپنے سامنے رکھ لیں ترکی ہے ملاشیہ ہے دیگر ممالک ہیں ان کی مثالیں اپنے سامنے رکھ لیں اگر اس طرح کے اقدامات کہیں اور ہیں اور اس سے ان ممالک نے کوئی استفادہ کیا ہے ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو پھر ہم کہیں کہ دیکھیں یہ ہم بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے ہرین ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم منطقی لوگ نہیں ہیں ہم کوئی بات جو ہوتی ہے اس میں دلیل کا سہارا نہیں لیتے ایک اور چیز ہمارے اندر ہے کہ ہمیں جو جذباتی بیانیے ہیں وہ بہت اپیل کرتے ہیں بلکل یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مذہبی مجالس ہوتی ہیں ان میں کوئی نعرہ لگایا جاتا ہے اچھا بات یہ ہے کہ نعرے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ میدان جنگ سے ہوتا ہے یا کھیل کے میدان سے ہوتا ہے کہ جہاں ایک جوش جذبہ بیدار کیا جاتا ہے علمی مجلس جو ہوتی ہے اس میں جوش جذبے کی کوئی معنویت نہیں ہوتی ہے اس میں صرف دلیل چلتی ہے آپ بہت آہستگی سے بات کریں آپ بہت ٹھہر کے بات کریں آپ دلیل سے بات کریں تو آپ جیسے بھی بات کر رہے ہوں کہ آپ کی بات میں اثر ہوگا یعنی یہ جو عدالتوں میں وکیل کوئی مقدمہ لڑتے ہیں اور وہ جیت چاہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ چیخ چلہ کے یا نعرے مروا کے یہ کرتے ہیں نہیں کانون کی کتاب ان کے سامنے ہوتی ہے ہاں فلموں میں ہوتا ہے جج صاحب ایک آواز لگائی جاتی ہے اور ایک فضاء بنائی جاتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بہران میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ صحت کا یہ جو اقدام ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت منطقی نویت کا ہے ہمیں یہ جذباتی نویت کا قدم پہلے اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا ظاہر ہے یہ قدم کیوں اٹھایا گیا اس کے کچھ سماجی اسباب ہیں اس کے کچھ تاریخی اسباب ہیں ان کی تفصیل میں اس وقت میں جانا نہیں چاہتا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں یہ ابھی موجود ہے کہ یہ اضافی نمبر دیے جائیں گے بات یہ ہے کہ منطقی طور پر اگر یہ بات درست ہے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ منطقی طور پر جذباتی سطح پہ نہیں یہ بات درست ہے تو آپ بے شک کیجئے اور صرف یہ نہیں کوئی بھی کام ہے دیکھیں تعلیم آپ ایک خاص قرینے سے دیتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے پھر تعلیم بھی ایک وہ ہوتی ہے جو عمومی تعلیم ہے ایک تعلیم بڑی ٹیکنیکل تعلیم ہوتی ہے ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو ایک میڈیکل ایک ٹیکنیکل تعلیم ہے ایک انجینئر بنتا ہے تو ایک ٹیکنیکل تعلیم ہے تو ان ٹیکنیکل موضوعات میں اس نوعیت کا جو ایک مذہبی قدم ہے اس کی دلیل کیا بنتی ہے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں فلان پروجیکٹ فلان صاحب کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ نماز میں نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز کی پابندی جو ہے یہ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے نا ٹھیک ہے یا میں فلان بچے کو اپنے شعبے میں اس لیے داخلہ دوں گا کہ وہ مباہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اور بھی روزے رکھتا ہے اور ہمیں وقت وہ روزے کی کیفیت میں رہتا ہے تو یہ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے نا میرا جو سبجکٹ ہے اس کی اپنی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں تو میں اس ساری جو گفتگو میں نے ارز کی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ہمیں سماج میں جذباتی بیانیوں سے باہر آ کے جو منطقی رویہ ہیں وہ اختیار کرنے چاہئے اور میں پھر کہوں گا کہ اگر بیس نمبر اضافی دینا ایک منطقی رویہ ہے تو آپ ضرور دیجئے لیکن اگر یہ محض جذباتی بیانیوں پر مشتمل ہے کہ اس سے حوصلہ افضائی ہوگی یا اس سے خاص فضاء بنے گی اور وہ بھی انجینئرنگ اور میڈیکل کے لیے نہیں بلکہ کسی اور حوالے سے تو پھر آپ اس قدم پر خود سوچیں خوب سر سوال کرتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ شاید مخالفت کریں گے لیکن آپ نے دو پہلو سامنے رکھے کہ ایک جذباتی بیانیاں اور ایک منطقی تو یہ بڑا خوبصورت طریقے سے آپ نے میرے سوال کا جواب دیا اور گفتگو کو سمیٹا ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں یعنی تخلیق کی جانب آج ہم بات کرنے والے ہیں گلناس کوسر کے حوالے سے جدید نظم کے حوالے سے جن تازہ شائرات کا نام لیا جاتا ہے ان میں ایک اہم نام گلناس کوسر کا بھی ہے ابھی چند برس پہلے ہی آپ کا ایک شیری مجموعہ منظر عام پر آیا خواب کی ہتھیلی پر کے عنوان سے تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کرنے والے ہیں ان کا شیری مجموعہ خواب کی ہتھیلی پر اس کا آپ نے ذکر کیا تو اس سے ایک نظم منتخب کی ہے وہ آج اپنے سامین کی نظر کرتے ہیں نظم کا عنوان ہے یاد رکتی نہیں یاد رکتی نہیں ٹوٹتی ہے بجی آنکھ سے قطرہ آب بن کر فسلتی ہے رخصار کی نرم ڈھلوان پر سسکیوں کی صدا سے علجتی ہے گاتی ہے دل کے حسین تار کو چھیڑتی ہے دل کے حسین تار کو چھیڑتی ہے مچلتے سلکتے ہوئے گرم جذبوں کو چھوٹی ہے دھیرے سے لیکن کبھی یاد رکتی نہیں لیکن کبھی یاد رکتی نہیں مجھ سے کہتی ہے چھولو مجھے تھام لو میں کہیں گم زمانوں کے اندھے تسلسل سے لپٹی ہوئی ایک زنجیر ہوں اور میں حیرت سے تکتی ہوں کیسے میرے سرد پہلو میں ہر پل دھڑکتی ہے بہتی ہے سانسوں کے دھارے میں رہتی ہے جیون سفر میں میرے ساتھ میں جو کبھی رک بھی جاؤں مگر یاد رکتی نہیں واہ کیا کہنا ہے یاد رکتی نہیں سرسراتی ہے پتوں کے پیچھے حسین چاند کی اوٹ سے جھانکتی ہے جھلکتی ہے شبنم کی شفاف بندوں میں جھونکوں کی باہوں میں حلکورے لیتی ہوئی ڈولتی ہے مچلتی ہے چھولے گی جیسے کسی انکہی کو مچلتے ہوئے درد کے ایک سیلاب میں بہتی جاتی ہے اندے کے برفیلے رستوں پہ پلکوں کے پیچھے کہیں جھل ملاتی ہے بہت خوب پلکوں کے پیچھے کہیں جھل ملاتی ہے بجھتی ہوئی راک سے ایک دھوان بن کے اٹھتی ہے اور تیرتی ہے کہیں ڈب ڈبائی ہوئی آنکھ کے پانیوں میں سلکتی ہوئی پتلیوں کے تلے ڈگ مکاتی ہے دکھ کی کوئی موج اندھا تلاتم ہو توفہ ہو چھکتی نہیں یاد رکتی نہیں بہت خوبصورت نظم آج آپ نے عطا کے ناظرین اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری اسی کے جانب بڑھتے ہیں یعنی کتاب کی تارف کی جانب سر آج تارف کے لیے کیا پیش کریں گے آج ایک تنقیدی کتاب ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے اردو عدب کا فکری و تنقیدی تناظر اس کی مصنف ہیں ڈاکٹر شما فروز ڈاکٹر شما فروز استاد ہیں شعب اردو جامعہ کراچی میں اور بہت ہی متحرک استاد ہیں آپ کی تصانیف جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ منظر عام پر آتی رہتی ہیں تو یہ ایک کتاب اردو عدب کا فکری و تنقیدی تناظر ظاہر ہے کہ یہ جیسے کہ انوان ہے فکری و تنقیدی تناظر تو اردو عدب میں کیا کیا افکار رہے اور اس کی کیا کیا تنقیدی جہتے ہیں تو اس میں زیادہ تر انہوں نے فوکس کیا ہے شاری پر اور شاری میں خصوصاً نظم اور نات اور دیگر چند اصناف تو اس میں ایک بحث آغاز میں ہے اور وہ ہے پاکستانی کلچر کے مباحث کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ظاہر پاکستانی ثقافت کے حوالے سے ہمارے کم و بیشہر ناقد نے اس بحث کو چھیڑا ہے اس کے بعد جدید اردو نظم پر دیگر زبانوں کے اثرات جدید شاعر نونمی مراشد کا شاعرانہ اسلوب تو یہ دونوں مضامین نظم کی تفہیم کے سلسلے میں بہت ہی امدہ ہیں ایک اور مضمون بھی اسی حوالے سے ہے یعنی جدید اردو نظم پر تحریکوں کے اثرات ظاہر ہماری اردو میں بہت سارے تحریکیں چلی ہیں اور اردو کے جو نظم کہنے والے وہ ان تحریکوں کا حصہ بھی بنے ہیں اور ان کے فکری اثرات بھی قبول کی ہیں اور یہ اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی ایسے ہوا ہے کہ شاعروں نے عدیبوں نے نہ صرف عدب میں چلنے والی تحریکیں بلکہ جو دیگر شعبے ہیں جن میں بطور خاص مصوری ہے یا موسیقی ہے تو ان کے اثرات بھی قبول کی ہیں فلسفیانہ اثرات بھی قبول کی ہیں اسی طرح ہمارے ہیں بعض اصناف ایسی ہیں کہ جو ہمارے کلچر سے جڑی ہوئی ہیں جیسے کافی ہے تو کافی پر ایک بحث ہے اسی نوعیت کا ایک مضمون سلاسی اور نظمانہ ان پر بھی ہے اور افسر مہ پوری کی نات شناسی اور قیوم نظر کی نات گوئی یہ نات کے والے سے بہت اچھے مضامین ہیں ایک مضمون البتہ اس پوری کتاب کے مزاج سے قدرِ ہٹ کر ہے اور وہ ہے منٹو اپنی نظر میں یہ ایسا مضمون ہے جو فکشن سے تعلق رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جیسے ایک عدب کا استاد کلاس میں پڑھاتا ہے تو جب وہ کو مضمون لکھتا ہے تو وہ بھی اس کی ایک تنقید کے ساست جو تدریس کا حصہ وہ بھی اتا ہے تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طالب علموں کو خصوصا جو طالب علم ہماری نئے نظم کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اردو عدب کا فکری و تنقیدی تناظر مصنف ہیں ڈاکٹر شمہ افروز خوبصر ہمیشہ کی طرح منفرد جامع نویت کی کتاب کا تاروخ فاجہ آپ نے پیش گیا ناظرین چاہی کی پیاری کا یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا میں موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنی میزبان حرین طبصم اور ڈاکٹر تاریخ حاشمی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ